بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرت قرام حکام شریعت اور فقہ نفی سے متعلقہ کچھ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں کچھ آفر کوئسنس ہیں ایک بچی کہتی ہے کہ میں اپنے ساتھ سسر کے ساتھ رہتی تھی یہاں اور شہر باہر تھے اور انہوں نے وہاں پر دوسری شادی کر لی تو اب یہ ناراض ہو کر اپنے میکیں واپس آگئی ہیں اور ساتھ سسر بوڑے ہیں تو وہ ساتھ سسر اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آجاؤ یہاں رہو شہر باہر ہے تو اگر لڑکی نہ جائے تو کیا گناہگار ہوگی دیکھیں بالکل گناہگار نہیں ہوگی اگر وہ اس کی دلازاری ہوئی ہے شہر نے اس کا نانفقہ نہیں دے رہا اس کے خیال نہیں کرتا جیسے اکثر ایسی ہوتا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے بعد بعد اوقات کسی ایک وائف کو بالکل ہی چھوڑ دیا جاتا ہے اور لڑکی اس پر ڈسارٹ ہو کے اپنے میکے واپس آ جاتی ہے تو اس میں شرعان کوئی حرج نہیں ہے لڑکی پر ساتھ سسر کی براہراست خدمت کرنا کوئی واجب نہیں ہوتا اگر وہ ان کو معواف سمجھ کے کرے گی تو بہت اچھی بات ہے اللہ اس کو عجر دے گا اور خود اس کی جب بہویں آئیں گی تو انشاءاللہ اس طرز عمل کی برکات وہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھے گی لیکن یہ نہیں ہے کہ بیٹا تو دوسری شادی رچا کے وہاں آرام سے بیٹھ جائے اور یہ ساتھ سسر کی خدمت ہی کرتی رہے اور اس کے حقوق آدہ نہ ہو اور پھر وہ اس کو فورس کرتے رہے کہ انہیں تم ہمارے پاس رہ کر یہاں پر زندگی گزارو یہ زبردستی نہیں کی جا سکتی بچی خود آ کر اگر رہنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے نہ رہے تو کوئی اس پر گناہ و بال نہیں ہے کسی نے پوچھا کہ قرآن پاک یا سورہ یاسین وغیرہ پوسٹ کرنا کیسا ہے جیسے یہ کوریر سرویس کے ذریعے بھیجتے ہیں دیکھیں غیر مناسب نہیں ہے اگر بہت زیادہ اشد کوئی ضرورت ہے اور کوئی ایسے ذرائع موجود نہیں ہے جیسے بائی ہینڈ کوئی لے جائے ایسا نہیں ہے اور آپ کو بھیجنا بھی ضروری ہو تو پھر اس کی تھوڑی بہت گنجائش نکل جاتی ہے لیکن اگر کوئی ایسا ضروری مسئلہ نہیں ہے تو نہ کیا جائے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس معاملے میں بیعدوی سے بچنا بہت مشکل ہے چیزیں اٹھا اٹھا کر کیسے پھیکی جاتی ہیں کیسے ان کو رکھا جاتا ہے ہو سکتا ہے جو آپ کا پارسل وہ دب جائے اور اس پر بہت ساری چیزیں اوپر رکھ دی جائیں تو قرآن عظیم بظاہر نیچے ہوگا اور بہت ساری چیزیں اور خراب قسم کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر چڑھ جائے اور اس کو اٹھا کر پھیکے تو اچھا نہیں ہے بہت شدید کو آپ ضرورت محسوس کریں تو اس کی روشتی میں کر سکتے ہیں لیکن ورنہ عام حالات میں اس طرح نہ کیا جائے تو یہی بیسٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ باہر سے یہ ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ میں نے دو بینکوں سے موبائل کی انشورنس کروائی یعنی فون کی انشورنس تھی اور جب میرا فون گم ہو گیا تو میں نے دونوں بینکوں سے کلیم کیا اور دونوں سے ہی پیسے وصول کر لئے تو کیا اس طرح کرنا شرعان درست ہے دیکھیں یہ ہم تو اس کو انشورنس کو منائی کرتے ہیں کیونکہ اس میں جوئے اور دیگر چیز دھوکے وغیرہ کے امکانات ہوتے ہیں ہم اس کو منع کرتے ہیں لیکن جہاں آپ نے ہو سکتا ہے کسی سے مفتی صاحب سے جواز کا فتوہ لے کر ہی کیا ہو تو ایسی صورت میں چونکہ آپ دونوں بینکوں میں باقاعدہ انشورنس بھر رہے تھے ان سے آپ کا لیدہ لیدہ معاعدہ تھا چیز اگر ایک ہی تھی تو سب سے پہلے وسیعہ دیکھ لیجئے کہ یہ اللیگل تو نہیں تھا کہ آپ نے انشورنس دو جگہ سے کرائی اگر اللیگل تھا تو پھر تو آپ کا شرعان جائز نہیں ہوگا کیونکہ جو قوانین ہوتے ہیں جو رفعہ امہ کے لیے بنائے جائیں شریعت سے براہراست متصادم بھی نہ ہوں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے چاہے وہ یہاں کے ہوں چاہے باہر کے ہوں تو لہٰذا ایسی صورت میں لیگل ہے تو پھر تو جائز نہیں ہوگا ایک سے آپ کریں لیکن اگر لیگل اعتبار سے قانونی اعتبار سے آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ دونوں سے ہی لے سکتے ہیں کیونکہ دونوں کو پیتو آپ کری رہے تھے انشورنس دونوں سے لگلک معاہدہ تھا شایئے اگرچہ ایک ہی تھی تو آپ دونوں سے لے سکتے ہیں ایک انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے پاس لوگ اپنا فون کی بیٹری چینج کرنے کے لیے آتے ہیں جیسے کوئی کہہ دیتے ہیں تمہاری بیٹری صحیح نہیں اس کو چینج کرا لو ہم جب اس کو پرانی کو چیک کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے ہم نئی بیٹری ڈال دیتے ہیں اور اس کو بتائے بغیر پرانی رکھ لیتے ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں لیتے ہی نہیں ہم سے پرانی جبکہ وہ صحیح ورک کر رہی ہوتی ہے ہمیں پتا ہے کہ صحیح ورک کر رہی ہے تو ہمارا اس طرح بیٹری رکھ لینا شرعن کیا حیثیت رکھتا ہے دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ کسٹمر جو بچارہ ایک عام آدمی ہے اسے نہیں پتا ہوتا بعض وقت تو لوگ کہہ دیتے ہیں اس کی فلانچس چینج کر لو خود مطلب جو دکاندار ہوتے ہیں یہ بیٹری یا دیگر چیزیں بچانے کے چکر میں مشورے دے دیتے ہیں کہ ہم سے چینج کروالے نہ وہ رکھ لیں گے اور ان کی چیز بھی بگ جائے گی اس طرح کہ بعض وقت غلط مشورے دے جاتے ہیں جن پر بھروسہ کر کے سامنے والا معلومات پوری نہ ہونے کی بنا پر ڈر کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس طریقے سے کسی کو خوف میں مفتلہ کر کے کہ تمہارا موبائل خراب ہو جائے گا یہ ہو جائے گا چلتے چلتے بند ہو جائے گا آپ نے اگر لی ہے تو پہلی بات تو جھوٹی ترغیبیں دینا جھوٹ بولنا یہ گناہ ہوگا دوسرا یہ کہ آپ نے ترغیب نہیں دی آپ نے جھوٹ نہیں بولا از خود وہ چینج کروانے آیا ہے کسی اور کے مشورے سے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پرانی بیٹری بھی ٹھیک ہے ہم نئی ڈال دیتے ہیں آپ اس کو نہ چینج کروائیں یہ مشورہ دینا آپ کو چاہیے کیونکہ وہ آپ پر بھروسہ کر کے آیا اور اگر فرض کر لیں کہ آپ نہ بھی بتائیں تو پرانی بیٹری تو بہرحال آپ اس کو دیں گے کہ بھئی یہ صحیح حالت میں آپ اس کو استعمال کریں ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ چاہے صحیح خراب ہے آپ رکھیں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں تو خوشدلی سے بتانے کے بعد آپ اس کی اجازت کے ساتھ رکھ سکتے ہیں ویسے رکھنا منع ہے کیونکہ وہ صحیح مال ہے اسے بتائیں ہو سکتا ہے کہ جب بتائیں گے تو وہ آپ کو دینے کے لئے کبھی تیار نہ ہو ایک ہی کہتے ہیں کہ جب لڑکی دیکھنے کے لئے گئے تو کوئی دوسری لڑکی دکھائی گئی پسند آگئی اور شادی کی تاریخ تیار ہوئی لیکن جب نکاح کیا گیا تو دوسری لڑکی سے اجاب و قبول یعنی اجاب کروا لیے گئے اجازت اور وہ بعد میں پتہ چلا جی دولنی چینج ہو گئی ہے تو یہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا دیکھیں اخری سے بات ہے یہ دھوکہ ہے فراڈ ہے اور یہ نکاح ویلیڈ نہیں مانا جائے گا کیونکہ لڑکے نے جس لڑکی کے لئے قبول کیا ہے وہ حقیقتاً وہ لڑکی نہیں ہے جو اس وقت سامنے موجود ہے اس طرح کی دھوکہ دہی سے اگر نکاح منعقد مان لیے جائیں تو پھر فراڈ کے دروادے کھل جائیں گے اور فتنے فساد پیدا ہوں گے اور شریعت فتنے فساد کو منع کرتی ہے لہٰذا اس کو ختم کر سمجھا جائے اس کو اب یہ کہ باطل مانا جائے کہ اجاب و قبول سے نکاح ہی نہیں ہوا یا پھر اس کو فسخ کرنا لازم قرار دیا جائے اس میں کافی بہت ہو سکتی ہے تو ہمارے دیکھ فس کرنا بہتر ہے کہ اس کو فس کر دیا جائے ختم کر دیا جائے فریقین پر لازم قرار دیا جائے اور جو دیا لیا ہے وہ واپس لیں یا پھر اسی لڑکی سے نکاح ہو ورنہ درست نہیں ہوگا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم مرسول نے پوچھنا تھا کہ بغیر گواہوں کے نکاح ہو سکتا ہے بغیر گواہوں کے قمرے میں اور کووہ جڑیا کی بینٹ کیا نپاک ہوتی ہے کووے کی کووہ جڑیا اکثر کپڑوں پر ریٹ کھا جاتے ہیں چلے میں بتاتا ہوں ایک ایک کوئیسن کیا گیا تھا کہ اگر نیچے کمرہ ہے اس میں دینی کتابیں ہیں اور کچھ مقدس تصاویر لگی ہوئی ہیں جسے مکہ کی مدینے کی اوپر والا جو کمرہ ہے این ان کے اوپر واش روم ہے تو کیا یہ بیعدبی میں شمار ہوگا کی نہیں ہوگا ایسی کہتے ہیں اوپر ہمارا بیڈ روم ہے اور نیچے والے کمرے میں قرآن عظیم رکھا ہوا ہے اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں یہ بیعدبی ہے کہ نہیں ہے دیکھیں بظاہر اقلا دیکھیں تو یہ بیعدبی نظر آتی ہے کہ نیچے مقدس حوراک ہیں مقدس تصویر قرآن پاک آپ اوپر ہوں بظاہر یہ بیعدبی نظر آتی ہے لیکن ضرورت کی بنا پر شدید حرج کی بنا پر اس کی اجازت دی جائے گی کیا مطلب ہے اگر ان چیزوں کی ریایت کی جائے تو پھر زندگی گزارنا بے حد مشکل ہو جائے گا کیونکہ نیچے انسان بھی ہے اور پھر حافظ قرآن بھی اس کے سینے میں قرآن موجود ہے تو اوپر کیوں رہا جائے تو اس کی عمومی طور پر شریعت اس کے لیاز نہیں کرتی آپ یہ دیکھئے جو مساجد ہیں وہ دو منزلہ تین منزلہ بھی بعض اوقات ہوتی ہیں اور پہلی منزل پر قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں اور این اس کے اوپر دوسری منزل پر نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو اس طرح کیا اگر چیزوں کی ریایت کریں اور اس کو تقویے کا نام دے کر اور اس کی ریایت کرنے کی کوشش کریں تو خود بھی حرج میں پڑھیں گے اور دوسرے بھی تو اس لیے اس کی گنجائش ہوگی ہاں کوئی اگر کہتا بھی میرا دل نہیں مانتا ہے بہت اچھی بات ہے نہ رکھیں نیچے لے کمرے میں کچھ بھی مقدس چیز بہت اچھی بات ہے لیکن بعض اوقات جب اس طرح کی کوئی ریایت کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک دن وہ تھک جاتا ہے اس لیے کہ پھر آپ کسی بھی چیز پر سفر نہیں کر سکتے مثلا آپ جہاز پر سفر نہ کریں کہ جہاز مسجدوں کے اوپر سے جائے گا نیچے قرآن عظیم ہے حتیٰ کہ ہو سکتا ہے مکہ مدینہ کے اوپر سے گزرے تو پھر نیچے روزہ رسول اور قابط اللہ اس کا مطلب ہے آپ فلائٹ پر نہ بیٹھیں کیونکہ آپ بیٹھیں گے تو بہت شدید بیعدبی کے مرتقیب ہو جائیں گے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ شریعت اس میں براہ راست کوئی ممانعات نہیں رکھتی ہے ہم اپنی سوچ فکر اقل یا اپنے باطن میں موجود کسی عقیدت کے تحت کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس میں اکثر انسان تھک جاتا ہے اور سرنڈر کرنا پڑتا ہے اور اس کی ریایت کرنا مشکل ہوتا ہے لہٰذا جہاں شریعت نے درگزر فرمایا سخت حکم نہیں فرمایا وہاں ریایات سے فائدہ اٹھانا اچھا ہے لہٰذا اس میں شرن ہمارے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ ہماری بھانجی کا بھائی جو ہے وہ مرتد ہو گیا ہے یعنی اعلانیا وہ اسلام سے باہر نکل گیا دوسرا مذہب اس نے اختیار کر لیا تو جیسے کہ حکم شرع تھا بھانجی کو کہا گیا کہ آپ بھائی سے میل جول ترک کریں تو وہ بظاہر کہتی ہے میں نے میل جول ترک کر دیا ابھی جو سائلہ کوئسٹن کر رہی ہیں کہتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس کی بھانجی نے یعنی میری بھانجی نے اپنے بھائی سے قطع تعلق کیا ہے کہ نہیں کیا تو ہمارا اس لڑکی سے تعلق رکھنا کیسا ہے دیکھیں بالکل آپ تعلق رکھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو اس کے باقاعدہ میل ملاب کے ثبوت نہ ملیں کیونکہ حکم شرع یہی ہے کہ جب کوئی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو اسلام کی دعوت دی جائے اسے واپس لانے کی حد تل امکان کوشش کی جائے لیکن اگر وہ نہیں آتا وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو پھر اس سے قطع تعلق کرنا فرض ہو جاتا ہے اس کا سوشل بائیک آرڈ کرنا ضروری ہے اس سے میل جل رکھنا اس سے باتیں کرنا اسے خوشی غمی میں بلانا یا اس کی خوشی غمی میں شرکت کرنا سب کا سب ناجائز ہو جاتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے ارتداد کے باوجود اگر آپ میل جل رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو کم تر سمجھا حقیر سمجھا دوسرے مذہب کی طرف چلا گیا آپ نے پروانہ کی اور پھر یہ چیز سرائیت کرے گی آپ کی نسلوں کے اندر وہ کسی کا مامو ہوگا کسی کا چچا ہوگا کسی کا پھپا ہوگا دوسرے بچے دیکھ دیکھ کر یہ اگلی نسلے جو آپ کی ہیں وہ اس کو دیکھ کر اسلام کو سمجھیں گے مامو لیے چھوڑ بھی دیں تو مردد ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا چچا نے بھی تو کیا تھا مامو نے بھی تو کیا تھا اور اس طریقے سے اسلام سے باہر لوگ نکلیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے لہٰذا بیک آرڈ کا حکم تو تھا لیکن آپ کی جب بھانجی زبان سے کہہ رہی ہیں کہ میں نے بیک آرڈ کر دیا میں نہیں ملتی ہوں تو ہمیں حسنظن قائم رکھنا چاہیے جب تک کہ اس کے خلاف ثبوت نہ ملے لہٰذا اس بھانجی سے میل جول رکھنے میں حرج نہیں ہے کیونکہ شرعی مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک چلے میں مختصر سے بریک لے لیتا ہوں ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کو جواب دے رہے تھے کہ اگر کوئی شخص اس طرح اسلام سے باہر ہو جائے اس کا سوشل بائیک آرڈ کرنا لازم ہوتا ہے اور اگر کوئی رشتے دار اس سے میل جول ترک نہ کرے تو اس کا بھی سوشل بائیک آرڈ کرنا لازم ہو جاتا ہے اس کو بھی قطع تعلق کرے کہ ٹھیک ہے تو مجھ سے کے ساتھ رہو پھر ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں لیکن اب اگر کوئی شخص یہ براعت کا اظہار کر رہا ہے کہ بھی ہم اس سے بیزار ہیں ہم نے اس کا بائیک آرڈ کر دیا تو خواہ خواہ کی بدگوانے پھر اس سے نہ کریں اس کے ساتھ میل جول رکھنے میں حرج نہیں ہے ہاں اگر کہیں ثابت ہو جائے کہ یہاں میں جھوڑ بول رہے ہیں اور باقیدہ کہیں شادے بیہم میں بھی مل رہے ہیں اور تقریبات میں مل رہے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کا بائیک آرڈ کرنا لازم ہو جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس نو تولہ سونا تھا لیکن سال ختم ہونے سے پہلے اس نیت کے ساتھ اس سونے کو کہیں ادھر ادھر کر دیا گیا اور اس کو ساڑھے ساتھ تولہ سونا سے کم کر دیا گیا تاکہ ہمیں زکاة نہ دینی پڑے تو زکاة بچانے کی نیت سے اس طرح نساب کو سال ختم ہونے سے پہلے کم کر لینا کیا حکم شرع رکھتا ہے دیکھیں یقینی سے بات ہے کہ یہ ارادہ گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا اس میں غریب کا حق رکھا اگر وہ مال آپ کی بغیر انٹینشن کے بغیر آپ کی نیت کے خود بخود کم ہو جاتا تو پھر تو خود شریعت آپ کو ریایت دے رہیے کہ نساب مکمل نہیں ہے سال تمام ہو گیا زکاة واجب نہیں ہوگی لیکن زکاة بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمت عطا فرمائی اس میں سے غریب کا حق نکالنے سے بچنے کے لیے جو زکاة کے اہم مقاصد اور حکمت تھی کہ دل سے مال کی محبت دور ہو اور بخل دور ہو اسے نظرانداز کر کے اسی میں مبتلا ہو کر انسان اگر زکاة عطا نہ کرنا چاہے تو یقینی سے بات ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے یہ تو حرام اور گناہ ہوگا اور وبال آخرت ہے اللہ تو جانتا ہے نیتوں کے حال اس طرح کرنا شرحان بلکل درست نہیں جس نے ایسا کیا اسے اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرنی چاہیے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم بھائی ٹیلیوجن کی آواز پہلے بند کریں پھر انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے ایک میں بی بی میں سیپریشن ہو گئی تو شوہر یہ کہتا ہے کہ میری زوجہ مجھے بچوں سے ملنے نہیں دیتی ہیں تو میں کیا کروں آپ کو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آنے اور ذرا کہہ دیں تو شاید عورت سن رہی ہو تو اس کو خیال آ جائے تو دیکھیں ہم بارہا اس کو یہ تو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر پہلے ہم نے ایک بات آپ کو بتائی ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے تو بچوں کو فریق بننے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی وہ میاں بیوی ہیں آخرت میں وہ جواب دے ہوں گے اللہ تعالیٰ انس کا حساب لے گا وہ اللہ کو جواب دے ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ماں کی محبت میں باپ سے بتعمیدی کریں یا باپ کے ساتھ مل کر ماں کو ڈسارٹ کریں جو ایسا کرے گا جہنم میں جائے گا ایک بات تو یہ دوسرا خود ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اس آزمائش میں مٹ ڈالیں اس انتہان میں مٹ ڈالیں یا آپ کی محبت نہیں یا آپ کی بہت بڑی اولاد کے ساتھ دشمنی ہوگی کہ اگر شوہر چھوڑ کے چلا گیا یا طلاق ہو گئی تو ماں نے بچوں کو شوہر کا انٹی کر دیا یا ننیال والوں نے باپ کے خلاف کر دیا بچوں کو کہ بچے نفرت کرنے لگے باپ سے کہ ہم تو ملیں گے ہی نہیں یہ قطع تعلق قطع رحمی ہے اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور ماذا اللہ اگر کسی نے اس کو حلال سمجھ کے کیا تو اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا اسی طریقے سے ملنے نہ دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اگر شوہر کے پاس بچے ہوں تو ماں سے لازم ملنے دے گا اسی طرح اگر ماں کے پاس بچے ہیں تو وہ شوہر سے نہیں روک سکتی باپ کا حق اس سیپریشن کی وجہ سے بچوں پر ساکت نہیں ہوگا میاں بیوی کے حقوق ختم ہو گئے اجنبی ہو گئے طلاق کے بعد وہ شوہر اور میاں بیوی نہ رہے لیکن بچے تو ہیں باپ کا ان کے ساتھ تعلق ہے اس طرح ماں کا ان کے ساتھ تعلق ہے جو ہماری بہنیں ہمیں سن رہی ہیں اگر وہ اپنے بچوں کو روکیں یا وہ نہیں روک رہی لیکن ننیال والے ماں مو جیسے ہیں اور ماں ہیں اور اباں ہیں اور بہنیں ہیں یہ بعض وقت کہتے ہیں وہ لڑتے ہیں شوہر سے اس بیٹی کے حق میں اب بعد میں فورس کرتے ہیں کہ تمہیں بچوں کچھ سے نہیں ملنے دینا یہ بیچاری کچھ نہیں کر سکتی ہے کیونکہ پیچھے وہ سب نے پہلے ساتھ دیا تھا اب ان کی مخالفت کر کے اگر وہ بچوں کو ملنے دے تو پرابلم تو ان سب پر وبال آئے گا یہ سب حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتقب ہوں گے اور بچوں کے ذہن میں ان کے قلب میں جتنی باپ کی نفرت ڈالی جائے گی اس سب کا وبال اور گناہ ان پر ہوگا اور پھر بچے آگے جتنا اس کے اوپر ناجائز عمل اختیار کریں گے کہ باپ کو دیکھ کر حقارت سے نکل گئے سلام نہیں کیا ہاتھ تک نہیں ملایا اور گھور کر دیکھا نفرت کے ساتھ سب گناہ جاریہ بہت بڑا اور میدانِ مہاشر میں سخ شرمندگی کا بعید ہوگا اس لئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے یہ کہ کہتے ہیں کہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی اور اس میں پیسے کم پڑ گئے تھے تو یہ ایک مخیر صاحب تھے انہوں نے کہا میں بھی پیسے دے دیتا ہوں پھر جب چندہ وغیر آئے گا تو آپ مجھے دے دیجئے گا کہ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کا جواب دیتے ہیں کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرا کوئسٹن ہے کہ میری آتی تھی ان سے میں نے کچھ کردہ لیا ہوا تھا باتچیت نے میری بھانگی تھی تو ان سے میری آسی باتچیت ہوئی تو اس سے میں آکے وہ کہنے لگی تم نے جتلایا ہے تو میں تمہیں وہ رقم واپس کرتی ہوں تو میں نے کہا میں نے تم معاف کر دیا تم میری بین فوت ہو گئی ہے تو میں نے کہا میں نے تم ان کو معاف کر دیا تھا اور میں یہ پیسے واپس نہیں لیتی یہ پیسے میری آسی ہیں جاتے کتے نے اٹیک کی اور بندہ چاٹ لیں تو میں یہ پیسے واپس نہیں لیتی اس میں کیا حکم ہوگا اور ایک سوال یہ ہے جی فرمائیے میری جو ہے وہ شاید لائن ڈروپ ہو گئی ہے یہ والی کوئسٹن میں لیتے ہیں یہ انہوں نے کہا کہ کیا بغیر گواہوں کے نکاح ہو جاتا ہے دیکھیں نکاح کے نقاط کے لیے گواہ شرط کی حیثیت رکھتے ہیں اور اذا فاتح شرط فاتل مشروط کہ جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے تو ایسا نکاح نہیں ہوگا لیکن یہ نکاح فاسد کہلاتا ہے گویا کہ ایک نکاح کا وقتی طور پر وجود ہو جاتا ہے اس نکاح کو ختم کرنا لازم ہوتا ہے کیونکہ گواہوں کا ثبوت جو ہے حدیث سے ہے قرآن کے اندر گواہ کا ذکر نہیں ہے کہ نکاح کے لیے گواہ قائم کیا جائیں تو لہٰذا قرآن کی نصوص قطعیہ سے نکاح اس کی روشتی میں نکاح بغیر گواہوں کے ہو جائے لیکن قرآن کی تکمیل ہوتی ہے مفاہیم کے تکمیل ہوتی ہے احادیث کو ملانے کے ساتھ اور پھر بھی اگر کوئی اس میں کمی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ اس کے رسول نے تو احکام بیان کی ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ فرض کر لیں اس طرف نہیں یہ کوئی مفہوم اللہ اس کے رسول نے ارادتاً مخفی رکھا تاکہ فقہا غور کر کے اس سے نتائج نکالیں تو پھر فقہا اس میں اضافہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز بھی ضروری ہے تو لہٰذا قرآن و حدیث کو جب ملائیں فقہا کی عبارات کو دیکھا جائے تو دو گواہوں کی موجودگی ضروری ہے وانا نکاح صحیح نہیں ہوگا یہ تو ایک نکاح صحیح ہوتا ہے جو تمام شرائط کے ساتھ ایک نکاح فاسد ہوتا ہے جس میں سے کچھ شرائط نکل جائیں جیسے گواہ نہ ہوں تو گویا کہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن فوری طور پر اس کو ختم کرنا واجب ہوگا یہی وجہ ہے کہ نکاح فاسد میں اگر جسمانی تعلق قائم ہو جائے تو مہر لازم ہو جاتا ہے مہر مؤقت ہو جاتا ہے یعنی اب شوہر نے جو مہر مقرر کیا تھا وہ دینا ہی ہوگا سپریشن اب بھی کرنی ہوگی لیکن یہ نکاح صحیح نہیں ہے اسی لیے اس طرح کے نکاح پر طلاق نہیں ہوتی اگر شوہر بعد میں طلاق دے تو طلاق نہیں ہوگا بلکہ بس اتنا کہہ دے میں نے تجھے چھوڑا یا میں نے متارکہ کیا یا میں نے ترک کیا اسے بس ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور اگر جسمانی تعلق سے پہلے ختم کیا تو مہر بھی عورت کے لیے لازم نہیں ہے لیکن اگر جسمانی تعلق قائم ہو جائے تو پھر مہر پختا ہو جاتا ہے یعنی شوہر کو دینا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جہت سے نکاح تو منعقد ہو رہا ہے تب ہی جسمانی تعلق بعد مہر موقع دوا ورنہ تو جب نکاح ہی نہیں بلکل ہی سیرے سے نہ ہو تو پھر مہر کسی اس کا تو خلاص کلام یہ ہے کوئی ترغیب دینا مقصود نہیں صرف حکم شرعہ بیان کرنا مقصود ہے بغیر گواہوں کے نکاح ہرگز نہ کیا جائے اگر کر لیا ہے تو فوری طور پر اس کو ختم کرنا واجب ہے اور اگر اس کو قائم رکھ کر جسمانی تعلق قائم کیا تو دونوں گناہگار بھی ہوں گے ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مستیس صاحب خیریہ سے ہیں ہاں اللہ اکرم مستیس صاحب دو سوالات ایک پہلے یہ ہے کہ جو کرونا کے مریض ہیں کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ کوئی چیز دکھتی نہیں ہے کوئی بیماری تو کیا کرونا کے مریضوں کی عیادت لیے جایا جا سکتا ہے اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک اور کولر ہیں السلام علیکم سوالیکم اسلام جی میں نے ایک روزے کی منت مانگی تھی جی لیکن میری طبیر ٹھیک نہیں ہے تو کیا میں اس کا کفار ادا کر سکتی ہوں ایک روزے کی منت مانی تھی آپ نے اس کی بھی ہمت نہیں ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے حاضر ہوتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہن نے پوچھا کہ یہ کووہ چڑیا وغیرہ بعض وقت دھولے و کپڑوں پر بیٹ کر دیتے ہیں اس کا کیا حکم شرح ہوگا دیکھیں پرندوں میں بس یہ یاد رکھئے گا کہ جو پرندے اونچے اڑتے ہیں اور شکاری پرندے ہوتے ہیں جیسے چیل ہے گد ہے کووہ ہے اور شکرا وغیرہ ہے باز ہے ان کی بیٹ نجاستیں خفیفہ ہوتی ہیں اور باقی نجاستیں خفیف کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی بیٹ گر بھی جائے تو کپڑے کے جس حصے پر گری ہے اس کے اگر ایک چوتھائی کو پورا گھیرے گی تو وہ اس کو پاک کرنا لازم ہوگا ایک چوتھائی سے کم اگر گھیرا ہے تو معافہ جیسے مثلا یہ آستین ہے پوری ایک جزف کہلاتا ہے اس کا اتنا حصہ تقریباً ایک چوتھائی ہے چار حصے کر لیں ایک دو تین چار تو یہ اتنے پورے حصے کے اوپر اگر وہ تو کوئے کی بیٹ گرے گی تو اس کو کہیں گے پاک کرنا واجب ہے اور تھوڑی بہت گر گئی اس کو آپ نے صاف کرنے کھرج دیں بس تو اس کو پاک کرنا لازم نہیں ہے یہ معاف ہوتی ہے باقی وہ پرندے کہ جو گوشت نہیں کھاتے ہیں اڑتے ہیں شکاری پرندے نہیں ہیں ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے اس میں کبوتر ہے چڑیا ہے ان کی بیٹیں بلکل پاک ہوتی ہیں توتے کی بھی پاک ہے تو لہٰذا یا آپ کے کوئی کپڑے پر بیٹ گر جائے تو آپ غور کریں اور عمومی طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چڑیا کی بیٹ تو بہت چھوٹی سی ہوتی ہے چیل کا ہوئے کی بیٹ چونکہ اکثر یہ اڑتے ہوئے کرتے ہیں تو گر کے پھیلتی ہے اور پتلی بہت ہوتی ہے سفید کلرکی ہوتی ہے تو وہ آپ بس دیکھ لی جگہ چوتھائی کپڑے کی چوتھائی کو نہ گھیرا ہو تو وہ معاف ہے اور چوتھائی کو گھیر لیے جیسے کولر پیا کی گرے تو کولر کا ایک حصہ پورا چوتھا حصہ گھیرا ہوا ہے تو پھر اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا پاک پرندوں کی بلکل جائز ہے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہن کو کوئی قرضہ دیا تھا وہ بہن کا انتقال ہو گیا پھر انہوں نے قرضہ معاف کر دیا اب بھانجی سے کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا ہوگا تو انہوں نے کہا میں تو آپ کو پیسے واپس کروں گی اور یہ منع کر رہی ہیں کہ میں پیسے نہیں لوں گی کیونکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے حدیث میں ہے کہ تحفہ دے کر واپس لینا ایسا ہے جیسے قیہ کر کے اس کو ماد اللہ چاٹ لینا تو یہ کہتی ہیں کہ میں لینا نہیں چاہتی کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں چونکہ آپ معاف کر چکی ہیں لہٰذا نہ لیں لیکن اگر بھانجی بہت زیادہ اصرار کر رہی ہیں اور وہ باز ہی نہیں آ رہی ہیں تو آپ لے کر اس کو صدقہ کر دیجئے یہ جھگڑنے کی اس پر بھی ایک اور جھگڑا قائم کرنے کے ضرورت نہیں ہے ان کو سمجھائیں کہ میں معاف کر چکی ہوں اگر وہ کہتی ہیں کہ نہیں میں تو اپنی والدہ کو ایسا قرضدار نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور لے جائیں اپنا پیسہ تو آپ لے لیجئے اور اس کو صدقہ کر دیں انشاءاللہ آپ کو ثواب میں لے گا اور صدقہ کر کے بہن کے لیے ہی عیسی صاحب آپ کا قضد ارادہ بھی کر لیں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے تو کیا ہم کرونا کے مریض کی عیادت کر سکتے ہیں دیکھیں یہ صحیح ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے وہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے اب آپ اگر عیادت کرنے جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے کرونا بھی آپ کو لگ سکتا ہے اڑ کر لگنے کا وہ مفہوم اگر آپ لے لیں حدیث کے مطابق میں نے اس پر بھی پہلے کلام کیا تھا بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور وہ بڑی بڑی باتیں شروع کر دیتے ہیں میڈیکل سائنس سے کہتی ہے کہ جراسیم ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچتے ہیں اس کو کون انکار کر سکتا ہے لیکن وہ جراسیم بیماری کا سبب بنے گا کیا نہیں بنے گا یہ میرے نبی نے فرمایا کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی ہے اگر جراسیم پہنچ بھی جائے تو وہ بیماری کا باعث اسی وقت بنے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ازلی ہوگا کہ یہ آن پہنچے گا اور بیماری کا سبب بنے گا تو بیماری ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تعون ہو وہاں سے بھاگنے کو منع کیا لیکن جہاں تعون ہو وہاں جانے سے بھی منع فرمایا کہ نہ جاؤ کیوں کیوں منع فرمایا جانے دیتے کہ وہ تعون میں کوئی مرے گا تو وہ تو شہید کی موت مرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا اس لئے کہ ایسے مقام پر جانا مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بیماری دے دی لوگ کہیں گے یہ اڑ کر لگی ہے اور اعتقاد بھی کم دور ہوگا اور پھر یہ پہنچنا ممکن ہے وائرس کا اس جگہ پر پہنچنا نبی کریم نے اس لئے بانا فرما دیا تو دونوں چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کہیں پر آپ ہیں اور اس طرح کی کوئی مشہور ہو جاتی یہ بات تو گھبرانے کے ضرورت نہیں کیوں بیماری اڑ کر نہیں لگتی اسی وقت لگے گی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اور اگر کہیں آپ ایسی جگہ پر نہیں ہیں دوسری جگہ بیماری ہے اور عام پھیلی ہوئی ہے تو وہاں جائیں نہیں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیماری ہو اور اعتقاد میں ہے یعنی بیماری لگ جائے اور اعتقاد میں فرق پڑے اس لئے احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے دونوں چیزوں کی ریایت کر لیں ایک کولر پہلے کول لیتے ہیں السلام علیکم موالیکم السلام موالیکم السلام موالیکم سوال کریں موالیکم سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کی دو بیویں ہیں ایک فوت ہو گئی ہے اور وہ آدمی جو ہے وہ اپنی جہدہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کیا جو فوت شدہ ہے اس کو بھی مناسب میں عیسیٰ ملے گا اچھا یہ بہن نے فرمایا انہوں نے روزے کی منت مانی تھی لیکن اب نہیں رکھ پا رہی تو کیا اس کا کفارہ دے سکتی ہیں تو بہن ایسا نہیں ہوتا اپنے روزے کی منت مانی ہے تو آپ پوری زندگی میں جب چاہیں اس کو رکھ لیں اگر آپ نے مشروط نہیں کیا تو مثلا اگر آپ نے کہا اس جمعہ کو روزہ رکھوں گی یا اس ہفتے کے اندر روزہ رکھوں گی یہ تو آپ نے مقصوص کر دیا پھر تو اسی میں آپ کو رکھنا ہوگا وہ اگر دن گدر بھی گیا بہرحال بعد میں بھی رکھنا ہوگا لیکن وہ اس کی ریایت کرنی ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے کہا اللہ تعالیٰ میرا فلاہ کام ہو جائے میں ایک روزہ رکھوں گی اس میں چونکہ کوئی لیمٹ آپ نے مقرر نہیں کی ہے تو پوری زندگی اس کا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آپ ایک روزہ رکھیں جب تک رکھنے کی حمد ابھی ہو یا مستقبل میں اس کے گمان ہو کفارے وغیرہ ادا نہیں کر سکتے ہیں اور کریں گے بھی تو وہ نفل صدقہ بن جائے گا آپ کو جب آپ صحتیاب ہوں گی روزہ رکھنا واجبی رہے گا اس لئے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ انتظار کریں جب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت جدے روزہ رکھ لیں ورنہ دو چار کو بتا دیں کہ بھی اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے پیسوں سے میری وراثت کے جو پیسے ہیں ان میں سے پہلے ایک روزہ کا فدیہ ادا کر دینا یعنی تقریباً دو سو روپے کا نیت دو سو روپے کا کہہ دی جائے گا دو سو روپے صدقہ کر دینا میرے روزہ کے فدیہ کی نیت سے تو بس ٹھیک ہے آپ کا وعدہ ہو جائے گا لیکن جب تک آپ میں حمد ہے یا آئندہ حمد کی امید ہے یہ فدیہ یا کفارہ آپ کو نفع نہیں دے گا یہ نہ دیں ایک کہتے ہیں دو بیویاں ہیں ایک فوت ہو گئی اب شوہر تھوڑا اپنی جائدات کو تقسیم کرنا چاہتا ہے فوت شدہ کا حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا دیکھیں پہلے چیز تو یہ کہ یہ وراست نہیں ہے کیونکہ جب کچھ شخص اپنے زندگی میں کچھ مال تقسیم کرنا چاہے تو وہ توفہ ہوتا ہے گفت ہے اس کو ہیبا کہتے ہیں ایرابک میں لیکن وراست نہیں ہے مال وراست اس وقت بنے گا جب یہ فوت ہوتا تو یہ تو توفہ دے رہا ہے اور جب توفہ دے رہا ہے تو جو فوت شدہ ہے اس کو کیسے توفہ دے گا فرض کر لیں شوہر کا انتقال ہو جاتا تو جو وارث مورس کی زندگی میں فوت ہو جائے مورس اسے کہتے ہیں جس کا مال تقسیم ہو رہا ہے تو جو وارث مورس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو وہ وراست سے محروم ہو جاتا ہے اب اگر فرض کر لیں شوہر کا انتقال ہوتا تو ان کی بیوی کو حصہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ تو زندگی میں فوت ہو گئے تھی باقی جو وارث موجود ہیں ان کو حصہ دیا جائے گا ایک بہن نے کوئیسن کیا تھا کہ اگر کوئی نامارم مرد ہمیں کھانے کی چیز دے تو کیا ہم لے سکتے ہیں صورت یہ بتائی کہ جیسے ہم اسکول میں کام کرتے ہیں اور جو بوس ہیں یا پرنسپل صاحب ہیں وہ بات قدر سٹاف کو کوئی چیز دیتے ہیں کھانے کو تو لے سکتے ہیں کہ نہیں دیکن اس طرح اجتماعی طور پر کوئی چیز دی جائے تو بالکل لے سکتے ہیں لیکن اگر اکیلے آپ کو کوئی تفعہ دے رہے ہیں تو وہ ہرگز نہ لیں کیونکہ بدگمانیہ پیدا کرے گا اور وہ خراب مطبع کے نیت بھی ہو سکتی ہے اور شریعت اس کو لائک نہیں کرتی ہے اجتماعی طور پر اس طرح سب کو دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اب اپنے مذبان کو ہمارے کیو ٹی وی کے پورے ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے میں آپ کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے سمجھ اور فہم عطا فرمائے ملک توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين